اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دباکرام اس وقت میں فین میں ہوں اور سفر کر رہا ہوں فیصلہ بات کروں گا وہاں پہ ہمارے تمام سے نیسی عزیز آرہے ہیں ہم مٹنگ بھی ہیں تو ابھی راستے میں ہی تھا تو حکیم گول حسن بٹو فرام لانکانہ سے انہوں نے نسخہ بیجا کشتہ فولاد جو کہ بغیر آگ کے تیار ہو تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ میں لوہے کے پترے لے لینے ہیں ایک کلو لوہے کے پترے یہ ایک لمبے لمبے پترے ہوتے ہیں جو ان سے عموماً جو پیکنگ کے لیے اس لیے پانتے ہیں اگر وہ نہ مل سکے تو آپ یہ پرانے بلیڈ بھی لے سکتے ہیں پرانے بلیڈ تو ان کو گرم پانی میں اوبار کے تو گرم پانی میں اوبار کے اس کے بعد صاف ہو جائیں تو ان کو کسی ایک مٹکہ میں ڈال دیں مٹکہ میں ڈالنے کے بعد اس گھر میں جو بھی کچھ فروٹ وغیرہ آئے تو تھوڑا بہت اس میں ڈال دیں چھلکے وغیرہ بھی ڈال دیں فروٹوں کے پھلوں کے تو اس کا کرتے کرتے جب مٹکہ فل ہو جائے تو اس کو زمین میں دبا دیں ڈکھنا لگا کے زمین میں بات کر دیں دبا دیں ایک سال کے لیے ایک سال کے بعد جب ہم آپ کو کھولیں گے تو پانی کی نیچے تہہ میں کشتہ فلاد صورت رنگ کا موجود ہوگا اوپسے پانی میں اتارنے اور نیچے سے جو کشتہ ہے وہ الگ کرنے اور اس کشتے کو دھونے ایک دفعہ دھونے کے بعد اب صاف ہو جائے اس کو دوبارہ خشک کر لیں اور اس کو کھل کر لیں یہاں کو کشتہ فلاد تیار ہے جو کہ آبی ہے اس کو آگ نہیں لگی اس کو پانی نے کشتہ کیا اس کو کشتہ فلاد آبی کہتے ہیں تو یہ آگ کے بغیر کشتہ ہوا یہ اکثیر ہے جگر کے تمام امراض کے لیے ہیپٹٹس اے بی سی کے لیے زوفے جگر کے لیے خون ہکمی کے لیے انیمیا کے مسائل تو بہت ہی زبدست ہے دیر کی کمزوری کے لیے اور خصوصاً یہ ہم جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی دیتے ہیں تو بہت ہی اکثیر چیز ہے ہر مطلب کی ضرورت ہے یہ انس کا بڑا کمال ہے تو یہ ضرور بنائیں اور حکیم گل حسن بھٹو صاحب کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں حکیم گل حسن بھٹو جو لڑکانہ سے ہے ان کا فون نبر بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو اگر اس مسائل کے بارے میں کچھ کچھ نہ ہو تو آپ گل حسن بھٹو صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اجازت والسلام موسیقی موسیقی